ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV کنیڈا بھر میں کورونا کے وارتے سے جاری مریضوں کی مجموعی تعداد 7,8,619 تک جا پہنچی کنیڈا بھر میں حلاقت 18,014 ہو گئی کنیڈا میں آئندہ دس روز میں کورونا وارت سے دو ہزار سے زائد امواد ہونے کا خدشہ امواد کی مجموعی تعداد 20,000 تک پہنچ سکتی ہے میکمہ ایسے حد کی جانب سے خصوصی نئے ممکنہ عداد شمار جاری کر دیے گئے کنیڈا میں کورونا ویکسین کی فرامی کا مسئلہ گھنبیر ہو گیا ویکسین کی دوسری خوراک تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے فائزر کی جانب سے سسٹم میں بہتری کے سبب ویکسین کی فرامی میں کمی آئے گی آنٹیریو میں کورونا وارت کے سبب لگائی جانے والی پابندیوں میں مزید ایک مہا کی توسی پابندیاں 19 فوری تک جاری رہیں گی اس توسی کا اسٹیٹ ہوم آرڈر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا ایرانی سفارتکاروں کے خلاف اقدمات بند کیے جائیں ایران نے امریکہ کو خبردار کر دیا امریکی انتباہ سے متعلق تہران میں امریکی مفادات کے نگران سوئی سفارت کھانے کو آگاہ کر دیا دنیا بھر میں کورونا کے وار جاری نو کروڑ چون لاغ اسی ہزار سے زائد افراد متاثر بیس لاک انتالیس ہزار چھے سو سات افراد حلاق ہو چکے ہیں بولی وڈ اتکار سیف علی خان ایک بار پھر ہندو انتہا پسندوں کے نشانے پر گھٹنے ٹیک کر اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کا مطالبہ دھمکیاں ملنے کے بعد سیف اور کرینہ کے گھر کے باہر پولیس تائینات شرمین عبید چنائی نے ایک اور عزاز اپنے نام کر لیا ایشیا کے اٹھارہ بہترین فلم ڈائریکٹرز میں شامل فیرز ہانگ کانگ کے لائف سٹائل میکزین ٹاٹلر کی جانب سے جاری کی گئی ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیوٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بالکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 کنیڈین صوبہ اونٹیریو میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ سنتیس ہزار سات سو چھ آسی تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتوں کی تعداد پانچ ہزار چار سو نو ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد سات لاکھ ہزار چھ سو انیس تک جا پہنچی جبکہ حلاقتیں اٹھارہ ہزار چودہ ہو گئیں کیو بھر ایک صوبہ کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بھر میں کرونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ بیالیس ہزار سات سو چودہ ہو گئی ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وارث کے باعث ہونے والی حلاقتوں کی تعداد نو ہزار پچپن تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ سنتیس ہزار سات سو چھاسی تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتوں کی تعداد پانچ ہزار چار سو نو ہیں کینیڈین صوبہ البرٹا میں ایک لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو سنتیس افراد کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ ایک ہزار چار سو چھتیس افراد حلاق ہو چکے ہیں بریڈش کولمبیا میں ساٹھ ہزار ایک سو سترہ افراد میں کرونا وارث کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وارث سے ہونے والی ہلاقتوں کی تعداد ایک ہزار سنتالس ہے پبلک ہیلت ایجنسی کینیڈا کی جانب سے جاری کردہ نئے آداد و شمار کے مطابق اگر بڑے پیمانے پر لوگ اپنے رابطوں میں اضافہ کرتے ہیں تو کرونا وارث کے کیسز کی تعداد تین گناہ سے زیادہ ہو سکتی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں آئندہ دس روز میں کرونا وارث سے بیس ہزار سے زائد افراد ہلاق ہو سکتے ہیں ملک بھر میں کرونا وارث میں تیزی سے اضافہ کے بعد وفاقی حکومت کی جانب سے نئے ممکنہ آداد و شمار جاری کیے گئے ہیں پبلک ہیلت ایجنسی کینیڈا کی جانب سے جاری کردہ نئے آداد و شمار کے مطابق اگر بڑے پیمانے پر لوگ اپنے رابطوں میں اضافہ کرتے ہیں تو روزانہ کرونا وارث کے کیسز کی تعداد تین گناہ سے زیادہ ہو سکتی ہے ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کینیڈین اپنے اہل خانہ کے علاوہ لوگوں کے ساتھ اپنی موجودہ سطح کی رابطے کو صرف برقرار رکھتے ہیں تو کیسز کی تعداد اب بھی بڑھ کر سات ہزار نو سو سے لے کر تیرہ ہزار تک جا سکتی ہے حکام کا کہنا ہے کہ موجودہ کیسز کی بنیاد پر کینیڈا میں تیزی سے کرونا وارث میں اضافہ ہو رہا ہے اگلے دس دن میں اس ملک میں ہلاکتوں کی مچموعی تعداد بیس ہزار تک بہنچ سکتی ہے جبکہ اس دوران دو ہزار مزید افراد کی اموار متوقع ہے پی ایچ ایسی کے مطابق اگلے ڈیڑھ ہفتے کے دوران مزید ایک لاکھ افراد اس وائرس کا شکار ہو سکتے ہیں پی ایچ ایسی نے اپنی رپورٹ پہ کہا ہے کہ کرونا وارث میں تیزی سے اضافہ کو روکنے کے لیے فوری مصبوط اور پائیدار اقدامات کی ضرورت ہے محفوظ اور ماستر ویکسینز کی فرہامی اور کرونا وائرس میں اضافہ کی سرگرمیوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے دوسری جانے وزیر آزم جیسٹن ٹروڈو نے اپنی کابینہ کو تازہ ترین مینڈیٹ مراسنہ جاری کیا جس سے وزراء کو وبائی بیماریوں سے پہلے کی اہم ترجیحات کی ہدایت کی گئی اور عالمی سطح پر صحت کے بہران کے ساتھ سامنے آنے والے نئے امور کو حل کرنے کا کہا گیا ہے کینیڈا دنیا کا بڑا اور ترقی آفتہ ملک ہونے کے باوجود ویکسین کی فرہامی میں باروے نمبر پر جس کے سبب حکومت کو شدید دباؤ کا سامنا ہے جس کے وجہ سے ویکسین کی سپلائی میں کمی کو قرار دیا جا رہا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی فرہامی کا مسئلہ مزید گھمبیر ہو گیا فائزر کی جانب سے ویکسین کی پیداوار میں مسئلہ آنے کے بعد سے کینیڈا میں ویکسین کی فرہامی مزید سوست ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے ماہرین کی جانب سے اس صورتحال کو کینیڈا میں ویکسین کی فرہامی کے لیے شدید تشویش نہ قرار دیا گیا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ روزانہ جب ویکسینیشن نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں لاک ٹاؤن، کرفیو، پابندیوں اور گھر میں رہنے کے احکامات کا سامنا کرنا ہوگا فائزر کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ استداد کار میں اضافے کے لیے ہمیں اپنے سسٹم میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں جنوری کے آخری اور جس کے سبب ویکسین کی دوسری خورا کی فرہامی تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے فروری کے شروع کے دو ہفتوں میں ویکسین کی فرہامی مقررہ حد سے کم کر دی جائے گی واضح ہے کہ کینیڈا دنیا کا بڑا اور ترقی آفتہ ملک ہونے کے باوجود ویکسین کی فرہامی میں بارویں نمبر پر ہے جس کے سبب حکومت کو شدید دباؤ کا سامنا ہے جس کی وجہ ویکسین کی سپلائی میں کمی کو قرار دیا جا رہا ہے فارڈ حکومت کے سرکاری ترجمہ نے اعلان کیا ہے کہ آنٹیریو میں ہنگامی حالت کے نفاظ کے دورانیے میں مزید ایک ماہ کی توصیح کی جا رہی ہے جو کرونا وائرس کے پھیلاو کو کم کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین صوبے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے سبب لگائی جانے والی پابندیوں میں مزید ایک ماہ کی توصیح کر دی گئی فارڈ حکومت کے سرکاری ترجمہ نے اعلان کیا ہے کہ آنٹیریو میں ہنگامی حالت کے نفاظ کے دورانیے میں مزید ایک ماہ کی توصیح کی جا رہی ہے اس سے قبل یہ دورانیہ بیس جنوری کو ختم ہونے والا تھا ترجمہ کے مطابق اب یہ دورانیہ انیس فروری تک جاری رہے گا سرکاری ترجمہ سلویا جانز کے مطابق باقی تمام رولز اور ریگولیشنز پہلے ہی کی طرح نافذل عمل رہیں گے سولیسٹر جرنل سلویا جانز نے ایک بیان میں کہا ان احکامات میں توصیح کرونا وائرس کے کیسز اور اموات میں پریشان کن اضافے کے جواب میں مدد کرنے کے لیے ضروری ٹولز کی موجودگی کو یقینی بناتی ہے حکام کا کہنا ہے کہ اس توصیح کا سٹے ایٹ ہوم آرڈر پر کوئی اثر نہیں ہوگا ر او اے کے تحت دیئے گئے احکامات میں صوبوں کی عوامی اجتماعات کاروباری بندشوں اور اسپتالوں یا طویل مددی نگداش کے گھروں میں وباؤں کا انتظام کرنے کے اصولوں کو نافذ کرنے کی صلاحیت شامل ہے ایران نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ نے ایرانی سفارتکاروں کے خلاف اقدامات بند نہ کیے تو ایران امریکہ کے خلاف بین الاقوامی عدالت میں شکایت درج کروائے گا ایران نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ نے ایرانی سفارتکاروں کے خلاف اقدامات بند نہ کیے تو ایران امریکہ کے خلاف بین الاقوامی عدالت میں شکایت درج کروائے گا ایرانی میڈیا کے مطابق وزارت خرجہ کے ترجمان سید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ ایران نے امریکہ کو باقاعدہ طور پر متنبع کر دیا ہے ترجمان نے کہا کہ اگر امریکہ نے اپنے ملک میں موجود بین الاقوامی اداروں جیسے اقوام متحدہ، عالمی بینک اور عالمی مالیاتی فرن میں ایرانی سفارتکاروں کے خلاف غیر قانونی اقدامات بن نہ کیے تو ایران اس کے خلاف بین الاقوامی عدالت میں شکایت کرے گا انہوں نے بتایا کہ امریکی انتباہ سے متعلق تہران میں امریکی مفادات کے نگران سویس سفارت خانے کو آگاہ کر دیا ہے دوسری جانب ایران کی ایٹمی توانائی تنظیم نے تین یورپی طاقتوں کی جانب سے جہری پروگرام کو آگے بڑھانے کے بارے میں وارننگ کے جواب میں عالمی جہری نگران ادارے سے غلط پہنیوں کو رکھنے کا مطالبہ کیا ہے امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے جہاں چار لاکھ سات ہزار دو سو دو اموات ہو چکی ہیں اور دو کروڑ چاوالیس لاکھ بیاسی ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کرونا وائرس کے سبب دنیا میں نو کروڑ چاوان لاکھ اسی ہزار سے زائد افراد متاثر اور بیس لاکھ انتالیس ہزار چھے سو سات اموات ہو چکی ہیں دنیا میں کرونا کے چھے کروڑ اکیاسی لاکھ سرسٹھ ہزار سے زائد مریض سہتیاب ہو چکے اور دو کروڑ باون لاکھ تہتر ہزار سے زائد زیر علاج ہیں امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے جہاں چار لاکھ سات ہزار دو سو دو اموات ہو چکی ہیں اور دو کروڑ چوالیس لاکھ بیاسی ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اموات کی تعداد ایک لاکھ باون ہزار چار سو چھپن اور ایک کروڑ ستاون لاکھ دو ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تشریح ہو چکی ہے برطانیہ میں تیہتیس لاکھ پر چانوے ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں اور نواسی ہزار سے زائد اموات ہو چکی ہیں فرانس میں 29 لاکھ 10 ہزار سے زائد افراد متاثر اور 70283 جان کی بازی ہار چکے ہیں ترکی میں 23 لاکھ 87101 افراد متاثر اور 23997 ہلاک ہو چکے ہیں اٹلی میں بھی 23 لاکھ 81 ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں جبکہ 82187 افراد ہلاک ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں 37 نمبر پر ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کولانوار 6323 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ ممرکت نے اس کے مریضوں کی تعداد 3 لاکھ 64929 تک جا پہنچی ہے بولی وڈ ادھاکار سیف علی خان ایک بار پھر ہندو انتہا پسندوں کے نشانے پر آگئے ہیں بی جے پی رہنمان ادھاکار اور ان کی ٹیم سے گھٹنے ٹیک کر اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں بولی وڈ ادھاکار سیف علی خان ایک بار پھر ہندو انتہا پسندوں کے نشانے پر آگئے ہیں بی جے پی لیڈر رام کندم نے ادھاکار اور ان کی ٹیم سے گھٹنے ٹیک کر اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے سیف علی خان ان دنوں ویب سیریز تانڈو میں کام کرنے کے باعث ایک بار پھر ہندو انتہا پسندوں کے نشانے پر آگئے ہیں دراصل سیف علی خان کی نئی ویب سیریز تانڈو میں دکھائے گئے ایک سین میں ویب سیریز کے ادھاکار محمد زیشان ایوب ایک سٹیج پرفارمنس کے دوران ہندو دیبتہ شیوہ کا روپ دھارے کچھ نازیبہ الفاظ بول دیتے ہیں اور ان الفاظ کے باعث ہندو تیش میں آگئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس سین کی وجہ سے ہمارے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں ویب سیریز تانڈو میں دکھائے گئے اس سین کے باعث بھارت میں ہنگامہ مچ گیا ہے بی جے پی لیڈر رام کندم نے سیف علی خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ادھاکار ایک بار پھر ایک ایسے پروجیکٹ کا حصہ ہیں جس سے ہندووں کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں رام کندم نے اپنے ہی ہدایتکاروں اور ادھاکاروں کے فلموں اور ویپ سیریز پر بھڑکتے ہوئے کہا کہ کیوں ہماری فلموں اور ویپ سیریز میں ہمارے دیبتاؤں کا مزاق اڑایا جاتا ہے انہوں نے تانڈو کے ہدایتکار علی عباس زفر کو بھی جھاڑ پلاتے ہوئے اس سین کو فوراں ہچانے کا کہا جس میں ان کے دیبتا کا مزاق اڑایا گیا ہے شرمین عبید چنائے کو برعظم ایشیا کے اٹھارہ بہترین ہدایتکاروں کی فہرس میں شامل کیا گیا ہے جنہوں نے فلم انڈسٹری میں نمائی کردار ادا کیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آسکر ایوارٹ یافتہ پاکستانی فلمساز اور سماجی کارکون شرمین عبید چنائے نے ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا ہانگ کانگ کے ایک میکزین کی جانب سے ایشیا کے بہترین ہدایتکاروں کی ایک فہرس مرتب کی گئی اور اس فہرس میں صرف اٹھارہ بہترین ہدایتکاروں کو شامل کیا گیا فلم انڈسٹری میں نمائی کردار ادا کرنے پر پاکستانی فلمساز اور ہدایتکار شرمین عبید چنائے بھی اس فہرس میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہیں پوٹو چیرنگ ایپ انسٹراغرام پر اس اسٹوری کا سکرین شارٹ شیئر کرتے ہوئے آسکر ایوارڈ یافتہ پاکستانی ہدایتکار شرمین عبید چنائے نے ٹیٹلر ہانگ کانگ میکزین کا شکریہ دا کیا تصویر کے ساتھ اپنے کیپشن میں شرمین عبید چنائے نے لکھا کہ ایشیا کے اٹھارہ بہترین ہدایتکاروں کی فہرس میں شامل ہونے پر بہت خوشی ہو رہی ہے واضح رہے شرمین عبید چنائے کو پہلی مرتبہ ان کی دستاویزی فلم سیونگ پیس کے لیے آسکر ایوارڈ سے نوازا گیا اور دوسری بار ان کی دستاویزی فلم دا گرل ان دا ریور کے لیے دوبارہ آسکر ایوارڈ دیا گیا اس کے علاوہ ان کی فلمیں ایمی ایوارڈ سمیت دنیا بھر سے متعدد عالمی ایوارڈ اپنے نام کر چکی ہیں تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں تاک ٹی وی تاک ٹی وی